ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش اور چاہت اور ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اس کی اولاد کردار کے لحاظ سے امر کے لحاظ سے کہاں کھڑی ہو عباد الرحمن فرمایے یہ رحمان کے بندے ہیں ان کی اپنے گھر والوں کے لیے سوچ و فکر کیا ہے عباد الرحمن یہ رحمان کے بندے ہیں ان کی اپنے اولاد اپنے گھر والوں کے لیے سوچ و فکر کیا ہے یہ اپنے بچے اور بچیوں کے لیے کیسی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو رحمان کے بندوں کی خوبیاں بتاتے 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 یہ بتایا کہ یہ اپنے گھر والوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئیم و جعلنا للمتقین اماما اللہ میرے گھر والوں کو میرے بچوں کو میرے اہلیہ کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا یعنی نیکیوں میں اتنا آگے کر دے کہ لوگ ہماری نشان قدم دیکھ کر نیکیوں پہ چلنے لگ جائیں میرے بچوں کو میری گھر والوں کو نیکیوں میں اتنا بلند مرتبہ عطا فرما کہ ان کے نشان قدم پہ لوگ نیکیوں کا راستہ تلاش کریں نیکیوں کی منزل کے طرف چل پڑے یہ ایک مسلمان کی اپنے گھرانے کے لیے سوچ ہونی چاہیے جو قرآن نے بتائی ہے جو رحمان کے بندوں کی خوبیاں ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں دیکھو بھائی پہلی بات تو یہ سوچ ہوگی تو میں اپنے بچوں کو اپنی نبی کی صیرت کے مطابق ڈھالوں گا نا جب میں نے سوچ ہی لیا ہے کہ ان بچوں کو دیندار نہیں بنانا باقی سب کچھ بنانا ہے بلکہ اگر بچہ تھوڑا سا دین کی طرف انڈ لگ نہیں بیٹھے اتنا ڈیپ نہیں بس جمعہ جمعہ کافی ہے بس نماز پڑھ دینا اتنا کافی ہے بس اتنا آگے نہیں اگر دینداری سے اتنا ہی خطرہ ہے کہ دیندار بن جائے گا تو کہیں ہمارے گھر میں نعود بلہ کوئی آفت نہ آ جائے تو ایساں کو نبی کی صیرت سے کیا تعلق تو پہلی سوچ تو میری درست ہو جائے کہ میں نے اپنے بچوں کو بچیوں کو دین کے کس نقشے پہ میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہاں نیکی کے لحاظ سے دیکھنا چاہتا ہوں پھر اگلا قدم ہے نا کہ میں نے اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے تو اس کے لئے ترز عمل کیا ہونا چاہیے ترز عمل کیا ہونا چاہیے تو اس ترز عمل میں سب سے بنیادی چیز گھر کی زندگی ہے اس لیے کہ بچے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گھر میں گزارتے ہیں اممہ ابا کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں تعلیمی ادارے میں بھی جاتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے باہر جائیں گے چند گھنٹوں لیکن سب سے زیادہ وقت ان کا گھر کی زندگی میں گزارتا ہے یا یوں سمجھئے پہلی تربیتگاہ پہلی دانشگاہ پہلی تعلیمی ادارہ پہلی درسگاہ گھر کی دہلیز ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس گھر کے تربیتی تعلیمی درسگاہ میں دونوں اسادزہ کا کردار کیا ہے امہ ابا کا یہ دونوں مربی ہیں یہ دونوں معلم ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے اور بچے زبان کے بول کم سنتے ہیں آنکھوں سے وہ زیادہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں بچے جو ہیں ایک عمر ہوتی ہے اس عمر میں بچے آنکھوں سے سیکھتے ہیں زبان سے کم سیکھتے ہیں یہی وجہ ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے جتنا جدید نیا تعلیمی سسٹم آر رہا ہے تو بچوں کے لیے دیکھنے کی چیزیں زیادہ پریکٹیکل چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کانوں سے بچہ کم سنتا ہے زبان کی تقریر بچہ کم سنتا ہے آنکھوں کے مشاہدے سے وہ زیادہ سیکھتا ہے تو وہ گھر کی زندگی گھر والوں کا طرز عمل گھر والوں کی صبح شام کی زندگی یہ سب سے بڑی چیز ہے راتوں کا اٹھنا اللہ سے مانگنا گھر کی زندگی کی سادگی اللہ کے نبی اگر اپنے بچیوں کو سادگی پہ لے کے آ رہا ہے اپنے بچیوں کو سادگی پہ لے کے آئے لیکن اس سادگی سے پہلے گھر کبھی تو ایک محول دیا نا گھر کبھی ایک محول دیا میں چاہوں کہ میرے بچوں میں کنات آ جائے صبر آ جائے شکر آ جائے سادگی آ جائے یوں ہی آ جائے گا گھر کی زندگی میں فنکشن میں شادیوں میں تو وہاں تو ایک دوسرے سے مقابلہ ہے کہ ہم دوسروں سے اسٹیٹس میں کیسے آگے نکل جائے اور پھر چاہیں کہ ہماری بچوں میں شکر پیدا ہو جائے وہ تو کہیں بس ہی نہیں کرے گا پھر کہہ دیں ہماری بچوں میں صبر آ جائے تحمل آ جائے ان کی زندگی میں کنات آ جائے جب وہ تذکری ہی آگے کہ بڑائی کے سن رہے ہیں ریس لگی ہوئی ہے اور تذکری دنیا کی نقشوں کے ہیں تو کہاں سے صبر آئے گا کہاں سے شکر آئے گا بلکہ اببہ کتنا بھی دے دیں ایسی اولاد کو پھر بھی اولاد کہتی اببہ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لئے نہ وہ بندوں کے شکر گزار رہتے ہیں نہ دنیا کے محسنوں کے شکر گزار رہتے ہیں نہ محسنیں حقیقی کے وہ شکر گزار رہتا ہے شکر آتا ہی نہیں کیا کیا ہے آپ نے ہمارے لئے آپ نے میں دیا کیا ہے حالانکہ اس بیچارے نے خون پسینہ دے دیا ہوتا ہے اپنا سب کچھ لگا دیا ہوتا ہے عجیب ماں باپ کا ایک تعلق ہے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے کسی نے پوچھا کہ اولاد کا درد جو ماں باپ معسوس کرتے ہیں وہ درد اولاد اپنے ماں باپ کا معسوس نہیں کرتی اگر بچہ تکلیف میں ہے کسی ازمائش میں ہے جو درد ماں باپ کو ہوتا ہے اگر ماں باپ کسی ازمائش میں آ جائیں تو اولاد کو وہ درد نہیں ہوتا تو شاہ صاحب فرمائے لگے بڑی اچھی بات فرمائی فرمائے بھائی جسم سے جب ٹکڑا جسم کا حصہ الگ کیا جائے کوئی جسم کا حصہ تو جسم کو درد ہوتا ہے اس ٹکڑے کو درد نہیں ہوتا کوئی ٹکڑا جسم سے الگ کیا جائے تو درد جسم کو ہوتا ہے اس ٹکڑے کو نہیں ہوتا اولاد تو دل کا ٹکڑا ہوتی ہیں جگر گوشہ ہوتا ہے اس کا یہ درد معسوس کرتا ہے اس کی تکلیف معسوس کرتا ہے تڑکتا ہے یہ دیکھیں میرے عزیزو ساتھ ساتھ ان کی یہ تربیت کہ ان میں یہ صبر آئے احسان شناسی آ جائے اس لئے کہ جو محسن حقیقوں کو نہیں جانے گا وہ دنیا کے محسنوں کی کہاں قدر کرے گا جس رب نے نعمتوں کے حد کر دی جسے اس کی معرفت نہیں وہ دنیا کی محسنوں کی کہاں عظمت اور قدر کرے گا تو سب سے پہلی چیز میری سوچ ہے میری سوچ ہے اس میں سلامتی آئے کہ میں اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں دیندار بنانا چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کو صحیح معنوں میں دیندار بنانا چاہتا ہوں یہ پہلی سوچ ہے اور اس سوچ کے ساتھ پھر جو پہلا کام ہے جو پہلا کام جو پیغمبروں نے کیا ہے جو رسولوں نے کیا ہے جو اللہ کے پیاروں نے کیا ہے وہ کیا مسلسل اپنے بچے بچیوں کے لیے دعاؤں کا احتمام جو پیغمبروں نے کیا ہے جو رسولوں نے کیا ہے اور دعایں کیا کی رَبِّ حَبْلِ مِنَ الصَّالِحِمْ اہلا اولاد دے تو نیک دے اہلا اولاد دے تو نیک دے ذریعتن طیبہ اہلا نیک اولاد دے دے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررت آئیم اہلا ہماری اولادوں کو نیک بنا تو پہلی چیز تو میری دل و دماغ کی یہ سوچ میں سلامتی ہو کہ میں اپنے گھر والوں کو صحیح معنوں میں دیندار دیکھنا چاہتا ہوں ہم کہتے ہیں اگر صحیح معنوں میں دیندار ہو گئے تو بچی کے رشتے کیا ہوں گے اور بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا یعنی ہمارا ذہن یہ بن چکا جب تک کہ شیطان کو بھی ساتھ لے کے نہیں چلیں گے زندگی کی مشکلات حل نہیں ہو سکتے اس کی مدد بھی ضروری ہے ورنہ میرا اللہ یا اللہ تو مشکل ہو جائے گا زندگی صرف اللہ یا اللہ پھر زندگی مشکل ہو جائے گی کچھ اس کی بھی مدد چاہیے یہ سوچ کی خرابی ہے اس لئے یہ مسلمان آج دو کشتیوں میں شکار رہتا ہے کچھ ادھر کچھ ادھر دو کشتیوں میں شکار رہتا ہے تو پہلی تو یہ سوچ ہو کہ میں نے اپنے بچے بچیوں کو صحیح معنوں میں دیندار بنایا اگر یہ سوچ میں سلامتی آگئی پھر پہلا قدم ہے دعا پہلا قدم ہے دعا پھر دوسرا قدم ہے گھریلو زندگی وہاں آخرت کی سوچ ترو تازہ ہو وہاں آخرت کی تیاری ترجیح ہو وہاں آخرت کیلئے اپنی گھر کے ماحول میں کچھ آثار نظر آئیں کہ ہاں بھائی یہ شفٹ ہونے والے لوگ ہیں یہ جانے والے لوگ ہیں یہ اس قرائے کے مکان میں عارضی ہیں انہوں نے کئی اور جانا ہے گھر کے کئی اور ہے جیسے اگر تین چار مہینوں کے لئے گھر بن رہا ہو اور اسے دوسرے قرائے کے مکان میں رہنے لگ جائے ہاں پانچ چھ مہینوں کے لئے اس قرائے کے مکان میں رہنا پڑ جائے تو گھر کے ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ یہاں قرائے پہ آئے ہیں گھر اپنا بن رہا ہے ہر آدمی کے ذہن میں اوتر بھئی قرائے پہ ہیں اپنے گھر جانا ہے تو وہاں ہر آدمی ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے کہ اپنے گھر جانا ہے ایسی اپنی گھریلو زندگی میں ہر آدمی کی یہ ذہن سازی ہو کہ قرائے پہ رہ رہے ہیں گھر آگے پھر صبر کرنا بھی آسان شکر کرنا بھی آسان کنات کرنا بھی آسان سادگی اختیار کرنا بھی آسان سب آسان اور اگر ذہنی یہ بن گیا کہ بس یہی رہنا ہے تو پھر تو ہر وقت شکوی ہی رہیں گے اولاد کی طرف سے کہ وہ تو چھٹیوں میں ملیشیا گئے اببہ آپ تو ہمیں لے کر ہی نہیں گئے وہ تو ترکی سے ہو کے آگئے اور آپ نے تو ہمیں کہیں لے کر ہی نہیں گئے کئی کئی سال ہو گئے ہیں اببہ ہمیں تو آپ کہیں لے کر ہی نہیں جاتے پھر تو شکوی شکایت ہیں حالانکہ اس بیچارے کی استعداد ہے وہ اس کے بعد آمدنی کی ذرائع ہیں لیکن کیا کریں جب دائیں بائیں کا اسٹیٹس دائیں بائیں کا محول وہ دیکھتے ہیں اور خود اپنی بھی ذہن سازی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا یا تو وہ زبان سے بولیں گے یا اندر ہی اندر غصہ پیئیں گے یا اندر ہی اندر نشکری کے جذبات لیتے رہیں گے اور کبھی نہ کبھی پھٹیں گے کبھی نہ کبھی پھٹیں گے اور اب رئی سے ان موبائلوں نے پوری کر دی کزن گیا آنٹی گئی خالہ گئی تفریح کے لیے اور وہاں کی تصویریں بھی دیں تاکہ ذرا اور آگ لگے ہاں تھوڑا سا اور جو ہے ان کو جلن ہو ہاں رئی سے ہی کسر انہیں پوری کر دی اور انہیں اندازہ نہیں کہ اس کی ان حرکتوں سے گھر کا محول کتنا خراب ہو رہا ہے اور آپس میں گھر کے اندر کتنا انتشار ہو رہا ہے اور گھر میں کس قدر جسے کہیں کہ آپس میں تو تو میں ہو رہی ہے لیکن وہ تو تصویریں بھیج رہے ہیں یہ غلط طرز زندگی ہے اور جس کا فساد ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں گھر کے زندگی بہت اہم ہے ایک سطحہ پر اپنے بچوں بچیوں کی تربیت کرو گے تو کل ان کو اپلا گھر بسانا آسان ہوگا ان کے لیے دینداری کی بنیاد پر رشتے کرنے آسان ہو جائیں گے ان کے کل کے لیے دین کی حفاظت کے لیے جو آپ فیصلے کر رہے ہیں ان کے لیے قابل قبول قابل برداش ہو جائیں گے اگر یہ گھر کا محل نہیں بنایا اور پھر آپ نے ان پر کوئی فیصلے تھوپے وہ انکار کر دیں گے اب با ہم نہیں کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے اسٹیٹس کا ہونا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی بے دین ہو ہمارے میار کا ہونا چاہیے خوشحالی کے لحاظ سے چاہے کتنا ہی گندہ ہو ہمیں اسٹیٹس چاہیے دینداری تو کھوٹا سکھا ہے میرے معاشرے کا آج شرم و حیاء پاک دامنی کھوٹے سکھے ہیں اسٹیٹس کھرا سکھا ہے میار صحیح ہو زندگی کا تو جب اس طرزی زندگی کی گھروں میں پرورش ہوتی ہے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں پھر بچے بچیوں کے لیے دینداری کا تحفظ ان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے تو دوسری چیز گھر کا محول ہے گھر کا محول ہے کہ وہاں گھر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنی بچیوں کی تربیت کی اور پھر جب ان کی شادیوں کی باری آئی تو اس دین کو سامنے رکھا دین کو سامنے رکھا اور ساری زندگی اس کی فکر فرمائی کہ میری بچیوں کی دینی زندگی سلامت رہا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے فاطمہ اگر باہر دروازے پر کپڑا لڑکا ہوا تھا اس میں کوئی تصویر بنی ہوئی تھی جاندار کی آپ اندر نہیں آئے آگے چلے گئے علی آئے کہا فاطمہ اب بنی آئے کہا نہیں کہا اس طرف آ تو رہے تھے پتہ چلا اللہ کے نبی آگے چل گئے پتہ چلا کہ اس گھر میں تصویر لڑکی ہوئی ہے فاطمہ کو تنبی کی بیٹی یہ کیا کیا ہوا ہے تنبی کی اور پھر بچی کو تعلیم دی الگ گھر میں تھائی کیا لیکن بیٹی سے کہا بیٹی یہ خیال میں نہیں رہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اس خیال میں نہیں رہنا بلکہ کل تو اپنے آمال کے ساتھ اٹھائی جائے گی کل تو اپنی لیکیوں کے ساتھ اٹھائی جائے گی نیری نسبت بھی کافی نہیں جب تک کہ ایمان اور آمال ساری ہے کہ زندگی نہ ہو اب تو کہتے ہیں بھئی سید ہے چاہے بھنگو پی رہا ہے چاہے وہ سٹے لگا رہا ہے سید ہے بس چاہے وہ بھنگ پی رہا ہے نہ میاں کوئی بھی نسبت اسی وقت مبارک ہے جب اس نسبت کا لحاظ بھی ہے اس نسبت کا لحاظ بھی ہے ایمان آمال سالحہ کی زندگی بھی ہے فاطمہ تیرے عمل تیرے ساتھ ہوں گے حضور علیہ السلام کی یہ بیٹی چکی خود پیسہ کرتی تھی پانی بھی لایا کرتی تھی جھاڑو بھی دیا کرتی تھی کام کاج بھی کرتی تھی ایک دن اللہ کے نبی کی خدمت میں کچھ خادمہ آئیں علی نے فرمایا اکیلی ہو تھک جاتی ہو جاؤ اببا سے ایک خادمہ تم بھی لے آؤ چلی گئی اببا کے پاس ہمت نہیں ہوئی کچھ بولوں خموش رہیں خود یہ اللہ کے نبی نے پوچھے فاطمہ خریت سے ہے علی نے بھیجا ہے خاتمہ خادمہ آپ کے پاس آئیں ہوئے ہیں انہوں نے چاہے ایک تجھے بھی مل جائے گی اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی ابھی تو مدینہ کے ضرورت مند بہت سارے ہیں پہلے انہیں میں تقسیم کرلوں جب کچھ بھی نہ بچا کہا فاطمہ بیٹی جب رات کو جو بستر پہ جائے نا اور تھک جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تینتیس تینتیس مرتبہ اور یہ چونتیس مرتبہ پڑھ لیا کر تیرا آخرت کا زخیرہ بھی خوب ہو جائے گا اور دن بر کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں تصویع فاطمی تصویع فاطمی یہ تصویع اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی کو بتائی بیٹی اس سے تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور آخرت کا زخیرہ بھی اکٹھا ہو جائے گی کیا زندگی سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو کیا زندگی سکھا رہے ہیں اور پھر جب بچی کی شادی ہو گئی ہے زندگی گزر رہی ہے تو بھائی چھوٹی موٹی باتوں میں بڑے اس انداز سے معاملہ کریں کہ وہ جسے کہیں کہ آگ بھڑکنے نہ پائے اور وہ تھوڑی سی جو انبن ہیں وہ وہیں ختم ہو جائے ایک دن ایسا ہوا علی آئے گھر میں اور کچھ طبیعت جو ہے وہ گھر کی باتوں سے آپس میں بوجھل ہو گئی تو آپ باہر نکل گئے غصہ آیا باہر نکل گئے حضور علیہ السلام آئے اپنے بیٹی کے بیٹی کیا ہوا علی کا آئے کہا وہ آئے تھے باہر چلے گئے سمجھ گئے کچھ آپس میں انبن ہوئی ہے اب اللہ کے نبی ہے کیا مقام ہے آپ کا کیا مرتبہ ہے آپ کا کیا شان ہے نہ ہاں کس حکمت سے کام کیا باہر گئے تو زمانے میں مسجدیں کچھی ہوا کرتی تھی تو علی مسجد میں لیٹی ہوئی ہے اور آپ کے ایک پہلو سے چادر بھی ہٹی ہوئی ہے اور مٹی زمین کی آپ کے جسم پہ لگڑی ہوئی ہے تو آپ نے بڑے پیار سے پہلے ان کا پہلو سے ہی کیا اور پھر فرما یا ابت تراب اے مٹی والے اٹھو یا ابت تراب اے مٹی والے اٹھو ہاں اس انداز سے محبت بھرے انداز میں حالانکہ بیٹی سے نراز ہو کے آیا ہے اور بیٹی بھی کس کی اللہ کی نبی کی اور کون بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار اور کون فاطمہ جس میں میرے نبی کی ساری محبت اولاد کی سمٹ کی آئی ہوئی ہے اور اس کو پیار محبت سے گھر میں لے کے آگئے نہ ان کی سنی نہ ان کی سنی خود درمیان میں لیٹ گئے ادھر فاطمہ کو بٹھایا اور ادھر علی کو بٹھایا اور دونوں کو ہاتھ لے لیے اور اپنے پیٹ پر ان دونوں کو آپس میں مسافہ کروا دیا فرمایا چلو بھائی تمہاری صلح ہو گئی شکوی شکایت اس کی بھی نہیں سنیں اس کی بھی نہیں سنیں اور ایسا حکیمانہ طرز عمل اختیار کیا کہ دونوں کو آپس میں جوڑ دیا تو گھروں میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے اس کو بڑی حکمت کے ساتھ ان معاملات کو سمیٹنا سنبھالنا ہوتا ہے اور اس آگ کو بجھانا ہوتا ہے ورنہ جتنی اس کے اندر باتیں سنیں گے شکوی سنیں گے تو آگ شکایت بڑتی چلی جائیں گی بڑتی چلی جائیں گے اور دوسری بڑی بات فاطمہ اپنے گھر سے نہیں گئی علی اپنے گھر سے گئے اللہ اکبر مرد کا کام ہے بچی کو باہر نہ نکالے اسے گھر سے نہ نکالے اس کا غصہ کنٹرول میں نہیں ہے اور پتہ ہے کہ غصی کے صورت میں کچھ اور غلط بات ہو سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے باہر ہو جائے باہر ہو جائے اور جب تھنڈا ہو جائے پھر اندر آ جائے اس لیے کہ بچی گھر میں چلی گئی بچی گھر میں آ گئی تو بساوقات وہ بیچاری کمزور ہے وہ باتیں بھی کرے گی جو اس گھر میں ہوئی بھی نہیں اور مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو مرد تحمل سے کام لے اور برداش سے کام لے اور غصے کے موقع پہ درہ اوجل ہو جائے اور پھر واپس آ جائے تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچیوں کی اپنے بچوں کی زندگی سنبھاری اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے